انہوں نے مشکت نہیں کرتے اللہ پاک کو ان کی کوئی عدا پسند آ جاتی ہے ان کو کہتے ہیں یہ وحبی ولایت ان کو ملی ہے کون سی ولایت ملی ہے دی وحبی ولایت ایسے بھی بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں اللہ کو کسی کی عدا پسند آ گئی کسی اللہ والے نے نظر کرم کر دی سب سے پہلے تو میں قرآن مجید کی آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مرزہ دکھایا نا فیرون کو کس کو دکھایا سارے بولے کس کو دکھایا فیرون کو فیرون نے انکار کر دیا فیرون نے انکار کر دیا اور کہنے لگا یہ تو جادو ہے میں تمہارے مقاملہ کرنے کے لیے تمہارے خلاف سارے شہر کے جادو کروں کو جمع کر کے لاؤں گا اب اس نے کیا کہا اس نے سارے شہر کے جادو کروں کو جمع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقاملہ کرنے کے لیے جادو کروں کی صرف ایک اداہ اللہ کو پسند آئی وہ کیا اداہ تھی جادو کر جب مقاملہ کرنے آئے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے عدم کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بس اتنا کہا پہلے آپ نے شروعات کرنی ہے کہ ہم نے کرنی ہے صرف اتنا کا عدم کیا تمیز سے عدم سے اللہ کے نبی کا عدم کیا اللہ پاک کو ان کی یہ ادا پسند آگئی فیرون تو منکل ہو گئے تھا نا مرزا دیکھے جب ان جادو گروں نے مرزا دیکھا قرآن میں آتا ہے فور کیا اس زہرات ساجدین قالو حامنہ بربی العالمین ربی موسیٰ و حارون وہ جادوگر اسی وقت سجدے میں گر گئے اور کیا جنگلہ کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایر ایمان لاتے ہیں ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں اسی وقت انہوں نے سجدہ کر دیا علماء مفسیرین نے لکھا ہے انہوں نے جو اللہ کے نبی کا عدم کیا تھا نا اللہ نے اس وجہ سے ان کو ایمان کی دولت ادا فرمائی تھا یہ ہے کوئی میند بھی نہیں کی مشکلت بھی نہیں کی اب بلا ان کو کیا کیا سنیے ذرا پہلے ہی سجدے میں جب سجدے میں گئے مفسیرین نے لکھا ہے کہ جب وہ جادوگر سجدے میں گئے تو انہوں نے سجدے پر جا کر جنگلت کو بھی دیکھ لیا کس مقام پر وہ پہنچ گئے ایک کون کے مطابق وہ جتنے بھی جادوگر تھے میرے بھائیوں تفسیر پڑھ کے دیکھیں وہ جتنے بھی جادوگر تھے جب انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا سجدہ کیا پہلے ہی مرتبہ زندگی میں انہوں نے سجدے میں سر رکھا انہوں نے جنت میں اپنا وہ مقام دیکھ لیا جہاں پر انہوں نے مرنے کے بعد پہنچنا تھا یہ ہے ملایت بعض بندے ایسے ہوتے ہیں میند بھی کوئی نہیں کرتے مشکت بھی کوئی نہیں کرتے اللہ پاک ان کی کوئی ادا پسند جاتی ہے اللہ پاک ان کو سب کچھ ہی عطا فرما دیتا ہے سب کچھ ہی میرے بھائیوں اللہ پاک ان کو عطا فرما دیتا ہے ایسے ہی عمد محمدیہ کی چلیں آپ کو ایک مثال دے دیتا وہ وقت بڑا تھوڑا ہے باتیں اگر میں ایک ایک جز کو لے کے چلوں ایک ایک جو ہے وہ پیرے کو لے کے چلوں تو بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں اولیاء اللہ تھوڑے نہیں ہے الحمدللہ اولیاء اللہ بہت زیادہ ہے لیکن میں خاص ہاس مثالیں جو میرے موضوع سے ملدی جنتی ہیں حضرت بشرحافی کو دیکھ لیں آپ حضرت بشرحافی اتنے بڑے اللہ کے ولی کیسے بنگے کوئی عبادت نہیں کی کوئی ریاضت نہیں کی کوئی لمبے چلے نہیں کیے بلکہ یہ توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑے شرابی تھے کیا تھے بہت بڑے شرابی تھے شراب خانے میں رہا کرتے تھے ایک دن یہ لشہ کی حالت میں بزار میں جا رہے تھے لشہ میں دھت تھے پھر انہوں نے دیکھا کہ زمین پر ایک کاغذ کا ٹکرا پرا ہے کہاں پر زمین پر ایک کاغذ کا ٹکرا پرا ہے اور اس ٹکرے پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کی بھی کیا کہنے اس میں اتنی پاور ہے ایران کا جو بادشاہ تھا نا عیسائیوں کا اس کے سر میں درد شروع ہو گیا سر میں جب اس کا درد شروع ہوا پرے اس نے علاج کر آئے سپر پاور تھے وہ اپنے وقت کے جس طرح اب امریکہ ہے سپر پاور تھے وہ تو وہ اس وقت کا جو سپر پاور تھا اس کے سر میں درد شروع ہو گیا اب ہوا کہ اس نے برے علاج کر آئے اس کو آرام نہیں آیا اس نے کیا کیا اس نے حضرت عمر کو خات لکھا کیا لکھا نہیں خات لکھا کہ تم مسلمانوں کے خلیفے ہو امیر المومنین ہو تم اس طرح کرو کہ میرے سردرد کا کوئی علاج کر دو میں بہت تک آگیا ہوں حضرت عمر نے ایک ٹوپی اس کو بیجی آپ نے فرمایا جب بھی تمہارا سردرد ہونا یہ ٹوپی سر پر لکھ لیا کرو اللہ باپ تمہیں شفاہ تھا فرما دے وہ اتنا بنا وہ حکمران تھا جب بھی اس کا سردرد ہوتا تھا سر پر رکھ لیتا تھا اللہ شفاہ تھا فرما دیتا تھا ایک دن اس باشا نے نا دیکھا یا اس ٹوپی میں ہے کیا اتارتا ہوں تو سردر شروع ہو جاتا ہے پہنتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں ہے کیا جب اس نے ٹوپی کو کھولا تو ٹوپی کے اندر ایک کاغذ کا ٹکرا تھا میرے بھائیو اس ٹکرے پر حضرت عمر نے پاس اتنی لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے بسم اللہ کی پاہر دیکھیں یہاں کتنی ہے اب اس ٹکرے پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا اب وہ حضرت بشر چوہے پہلے وہ شلام بھی تھے لیکن جب انہوں نے بسم اللہ کی کاغذ کو دیکھا فوراں اٹھا لیا آنکھوں سے لگایا چوما گھر لے گئے اس کو خوشبول گائی صاحب سترا کیا اونچی جگہ پر رکھ دیا اس کا عدب کیا احترام کیا تعظیم کی اب ہوا کیا اتنا سا کام کیا اللہ کا ان کی یہ اعدا پسند آگئی اس وقت کے جو سب سے بڑے اللہ کے ولی دینا ان کی خواب میں کسی نے کہنے والے نے کہا اٹھو جاؤ بشر کو جا کے کہہ دو جس طرح تم نے ہمارے نام کو موتر کر دیا ہے نا ہم نے تمہیں بھی موتر فرما دیا ہے وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں میری آنکھ کلی تو میں نے کہا بشر تو بہت بڑا شرابی ہے ہو سکتا ہے مجھے کیوں گلت فہمی ہوگی ہو میرے خواب میں میں وہ کہتے ہیں ماں اٹھا میں نے بھضو کیا نفل شفل پڑھ گئے میں پھر دوبارہ سو گیا پھر خواب میں کسی کہنے والے نے یہی کہا اٹھو جاؤ بشر کے پاس اور اس کو جا کر کہہ دو تم نے ہمارے نام کی تظیم کی ہے ہم نے تمہیں ولایت کا مرتبہ تاخنما دیا ہے وہ کہتے ہیں پھر ماں اٹھا بشر کو تلاش کرنے بشر کہاں ملے گے وہی شراب خانے میں شراب خانے میں وہ بزرگ چلے گے وہ باہر کھڑے ہوگی کسی کو انہوں نے کہا بشر کو بلا کر لاؤ بشر اندر جو ہے وہ شراب کے نشے میں دوت ہے میرے بھائیو اب وہ اندر کوئی گیا اس نے کہا نہیں باہر کوئی بندہ آیا ہے آپ کا بھی بغام لے کر بشر کہنے لگے کہ اس بندے سے پوچھو کس کا بغام ہے کیا بغام ہے میں کوئی باہر آؤں جاؤ اسے پوچھ کیا ہوں وہ بندہ جب پوچھے گیا تو ان بزرگوں نے کہا بشر سے جا کے کہو میں اللہ کا بغام لے کر آیا ہوں زرہ بندہ آسے کہے سبحان اللہ اتنی مزیدار باتیں سننے کے بعد بھی سبحان اللہ نہ کہنا سمجھ نہیں آتی زرہ زور لگا کر کہے سبحان اللہ وہ میں نے کہا جی میں اللہ کا بغام لے کر آیا ہوں جو بشر کو پتا چلا جوتا بھی نہیں پینا ننگے پاؤ دورتے ہوئے باہر آئے اس بزرگ کے پاس ان کے ہاتھ پر توبہ کی اللہ پاک نہیں ولایت کا اتاجتہ فرما دیئے یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں ولایت اتائی مہمی ولایت اللہ پاک کو کوئی عدا پسندہ جاتی ہے اللہ پاک اس بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے اور یہ جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں ان کی ایک بہت ہی پیاری صفت ہوتی ہے جو بھی اللہ کا ولی ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں جو بھی اللہ کا ولی ہوگا اس کی ایک بڑی ہی پیاری صفت ہوتی ہے وہ کیا اس میں صفت ہوتی ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے ولی کے پاس کوئی بھکا چلے جائے وہ کھانا کھلاتا ہے اللہ کے ولی کے پاس کوئی پریشان حال چلا جائے اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ کے ولی کے پاس کوئی مسئبت زدہ چلے جائے اس کی مسئبت کو بھی وہ دور کرتا ہے نہیں یقین آتا تو گاتا صاحب جا کر دیکھ لیں گج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر قامل بوکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے ولی کتنا کھلاتے ہیں خاجہ نظام الدین علیاء ان کے آستانے پر ہر وقت لنگر جاریوں ساری رہتا تھا مختلف قسم کے کھانے پکتے تھے اور امیر بھی گریب بھی شہری بھی پردیسی بھی دہاتی بھی سارے خاجہ صاحب کے در پہ بیٹھ کے لنگر گھایا کرتے تھے اور میرے نشاہ کے پیر صاحب کا نام ہے خاجہ شمص الدین سیانوی رحمت اللہ علیاء کیا نام ہے خاجہ شمص الدین سیانوی رحمت اللہ علیاء یہ پیر میرے نشاہ کے پیر صاحب ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے خاجہ نظام الدین روز کا کتنا لنگر بگاتے تھے لوگوں کے لئے پروز کا کتنا لنگر پکاتے تھے یہ انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے درا فرماتے ہیں ان کے لنگر کے اندر جو مرچ مسالہ جات پڑھتے تھے وہ کتنی ہوتے تھے گیارہ اونٹوں کے بوش کے برابر وہ مسالہ جات ہوئے کرتے تھے لنگر کتنا ہوگا اس میں پڑھنے والی مرچے نمک کا جو بوش ہے گیارہ اونٹوں کے بوش کے برابر بادشاہ بھی ایسا کسی کو کھانا نہیں کھلاتا جس طرح کھانا جو ہے اللہ کے ولی کھلاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا پھر حسن تو ہوتا ہے نا دربانیوں نے بادشاہ کے کان بڑھنا شروع کر دیئے اور اس دور دیکھیں تو سہی ان کے درویش آتے ہیں ہمارے بزار میں سب کچھ ہڑید کے چلے جاتے ہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے بادشاہ ان کی باتوں میں آگیا بادشاہ نے اعلان کر دیا حبردار کل سے کوئی بھی خاجہ نظام دین اولیاء کے درویشے کو کوئی بھی چیز نہیں بیچے گا کوئی بھی چیز وہ لے دیا ہے کوئی جن کو بیچے گا یہ لنگر خانہ بند ہونا چاہیے لیکن میرے بھائیوں آپ خود بتائیں اللہ کے ولیوں کے جو لنگر خانے کھلے ہوتے ہیں یہ کبھی بھی باندھے نہیں ہوتے ہوتے خاجہ نظام دین لحمت اللہ علیاء جب پتہ چلانا جو بات میں نے کرنی ہے وہ بڑی مزہدار بات ہے مریدوں نے آ کر بتا دیا حضور وقت کا بادشاہ کے مقابلے میں آ گیا ہے وہ اس نے یہ فرمان جاری کر دیا ہے اب کیا ہوگا آپ نے فرمایا پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سیڈ پہ جاؤ وہاں پر ایک نظام آباد نام کا شہر آباد ہو گیا ہے مرید کہنے لگے وہاں تو جنگل ہے وہاں تو کوئی شہر نہیں ہے ہم تو پہلے بھی اس سیڈ پہ گئے ہیں آپ نے فرمایا نہیں کل جانا جو کچھ بھی سمان لانا ہے وہاں سے خرید کے واپس لے آنم وہ کل جب وہاں پہ گئے جو پہلے جنگل تھا حاجہ صاحب نے جو فرما دیا تھا وہ بہت شاندار بزار بن چکا تھا وہاں سے وہ سمان لاتے تھے لنگر جاری و ساری تھا جب بادشاہ کو پتا چلا بادشاہ برا شرمندہ ہوا اس نے پھر یہ کہا سچ میں یہ خدای لنگر ہے اس کو کوئی روک سکتا نہیں ہے یہی وہ لنگر ہے جو وہاں سے چل رہا ہے آج داتا کے دیوانے بھی وہ لنگر کھا رہے ہیں آج داتا کے دیوانے بھی وہ لنگر کھا رہے ہیں تو میرے بھائیوں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت ان کے پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے ہمارے کتنے ہی ناکھوں مسلمان بھائی اس وقت بے گر ہو چکے ہیں ان کے پاس کھانا کھانے کیلئے کچھ نہیں ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور یا اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کو گھانا کھلائیں